روشنائی کی جگہ چائے کے تند تیز گرم اک سے اپنے نفس آئے سرد صفحہ قرداز پر نقش کر رہا ہوں طبیعت طبیعت افسردہ ہوتی ہے تو الفاظ بھی افسردہ نکلتی میں طبیعت کی افسردگیوں کا چائے کے گرم جانوں سے علاج کیا کرتا ہوں آج قلم کو بھی ایک گھونٹ پیلا دیا آج قلم کو بھی ایک گھونٹ پیلا دیا the acceptance of cabinet mission plan by both the congress and the muslim league was a glorious event in the history of the freedom movement in india it meant that the difficult question of indian freedom had been settled by negotiations and agreement and not by the methods of violence and conflict it also seemed that the communal difficulties had been finally left behind throughout the country there was a sense of jubilation and all the people were united in their demand for freedom we rejoiced but we did not then know that our joy was premature and bitter disappointment and we did not know that our joy was that the chini chai jis kadi thah kye dhin huwee khatm hoogay اور احمد نگر اور پونہ کے بازاروں میں کوئی اس جن سے گرام آیا سے آشنا نہیں مجبورا ہندوستان کی اسی سیاہ پتی کا جو شاندہ پیرا جسے لوگ چائے کے نام سے پکارتے ہیں اور دودھ ڈال کے اس کا گرم شربت بنایا کرتے ہیں لوگ چائے میں دودھ ڈال نہیں کہ ڈالتے ہیں لوگ چائے میں دودھ ڈالنے کی جگہ دودھ میں چائے ڈالنے لگے ہیں اے کمبخت انہیں پی ہی نہیں اے کمبخت انہیں پی ہی نہیں میں چائے کو چائے کیلئے پیتا ہوں لوگ شکر اور دودھ کیلئے پیتے ہیں میرے لئے وہ مقاسد میں داخل ہوئی ان کے لئے وسائل میں غور فرمائیے میرا رخ کس طرف ہے اور زمانہ کس طرف جا رہا ہے ایک مدت سے جس چینی چائے کا عادی ہوں وہ ویٹ جاسمین کہلاتی ہے یعنی یاسمین سفید یا ٹھیٹ ابدو میں یوں کہیے گوری چمیلی اس کی خوشبو جس قدر لفیث لطیف ہے اتنا ہی کاف تم دو تیز ہے رنگت کی نسبت کیا کہوں جوہ لال بلا شبہ چائے کے عادی ہیں جوہلال مرضی صحبی باقربانی آنکھا ترمیجانا رای خانجر این رای خانجر ادام مجھے دیارا مقابل برای خانجر مجھے مجھے دارے سوارے دور رای اس دارے مجھے دارے سور سے ضرد آقام باید موسیقی مجتمعی مصردی نہیں ہی جوہرلال ساتھ جنب جنب ساتھ ساتھ میں آپ کو بتلا ہوں میری زندگی میں ایش زندگی کا سب سے بڑا تصور کیا ہو سکتا ہے جانے کا موسم ہو رات کا وقت ہو آتشدان میں اونچے اونچے شولے بھڑک رہوں اور میں کمرے کی سارے میں کمرے کی سارے مسندے چھوڑ کر اس کے قریب بیٹھا ہوں اور پڑھنے یا لکھنے میں مشغول ہوں اور پڑھنے یا لکھنے میں مشغول ہوں میں سردی کے موسم کا نقش اپنے زین میں کھینچی نہیں سکتا اگر آتشدان نہ سلگ رہا ہو پھر آتشدان بھی وہی پرانی روشک ہونا چاہیے جس میں لکڑیوں کے بڑے بڑے کندے جلائے جا سکے بجلی کے ہیٹوں سے میری تسکین نہیں ہوتی بلکہ اسے دیکھ کر طویعت چڑسی جاتی ہے معلوم نہیں معلوم نہیں کہ بہشک موسم کا کیا حال ہوگا وہاں کی نہروں کا ذکر بہت سننے میں آیا ہے ڈڑتا ہوں کہ کہیں گرونی کا موسم نہ رہتا ہو ڈڑتا ہوں ملتی ملتی گرونی کا جانت کی رہتا ہے جس دور عشان لکڑا خاند 206 خاند دیگر رہا ہے محافظ bartر ڈیدید 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 موسیقی در اوڈی کیا ہمشتر ہے رب کا لئے کرنے اللہ علیہ وسلم اور اوڈیو رویھ جمال اعمال موسیقی پر پوتر موسیقی پر جس پر لئے بھیج ج Laureen جب پورت قدر کفر جب پور سلام اسی کے لئے کلیتی عدویات کی کوئی خاص قسم لے لیجیے مسلم خود نوشت سوان واردات اور پھر مسائل کے لیے بغیر کامش کے چند شخصیتیں چن لیجیے مسلم سینڈ آگسٹین روسو سٹینڈ بور تولسٹوئی آناتول آنڈری جید ان کی خود نوشت سان چھے مختلف نویتوں کی چھے مختلف تصویریں ہیں لیکن سب نے یقصہ طور پر عدویات عالم میں دائمی جگہ حاصل کرتی تولسٹوئی کہ اس کی انانیت خود اس سے جتنی بڑی دکھائی دی دنیا نے بھی اسے اتنا ہی بڑا دکھا پچھلی صدی کے آخر اور اس صدی کے ابتدائی دور میں شاید ہی وقت کا کوئی مصنف اس خود احتمالی کے ساتھ میں بول سکا جس اس طرح یہ عجیب و غریب روسی بولتا رہا اس کے خود نوشت سوانے جو ایک بی رم سادی کے ساتھ لکھے گئے ہیں اس کی وار این پیس اور اس کی اینہ کرننا سے کم دل پذیر نہیں ہائیں میرا حکی دوسرک ہوا اینڈی بی بیدری جوڑی بیدری جوڑی بیدری مدی تبانی کارو بیدی بڑی آن با تبانیدرینی نوشتخات نجھ دیگی نگه رہا بیدری جوڑی دیگی یا بیدرین، من اینڈی بیدران براینی بیدری جوڑی دیگی میرا ہے بیدرینی میرا لیدھین میرا لید ریدی گردی جوڑی مرکا محلنہ اس مجھے ساردان ہے کہ ہمیں اس ساردار مجھے اپنید مجھے ساردار پاتل اجوہ ہمیں مجھے اپنید اوپنے ساردار پاتل تجاری زیادہ جسول لامنے ساردار مجھے اپنید مجھے اوپنے حلود تو ہمیں گھن رہے گوھرمن to give up the home department soon he realized that he had played into the hands of the league by offering it the finance department whatever proposal he made was either rejected or modified beyond recognition by lia qatali lia qatali's persistent interference made it difficult for any congress member to function effectively لگا رہا ہوں مزامین نو کے پھر امبار خبر کرو میرے خرمن کے خوش آچینوں میں معافی چاہوں گا خبر کرو میرے خرمن کے خوش آچینوں کو یعنی کمروں کی چھتوں میں گوھریوں کے جوروں نے جا بجا خوشلے بنا رکھے ہیں چند دنوں بعد معمود صاحب کو خیال ہوا ان کے بھی کچھ توازے کرنی چاہیے ممکن ہے گوھریوں کی زبان حال نے انہیں توجہ دلائی ہو کے نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں یہ سلام گوھریوں اور منعوں کو تو مرتفع نہ کر سکی البتک قبوں نے ہر طرف سے حجوم شروع کر دیا کبھی ان قبوں کو میں نے مہمانوں کی طرح کہیں جاتے نہیں دیکھا تو فیلیوں کے غور میں بھی بہت کم دکھائے پڑے ہمیشہ اس عالم میں پایا کہ فقیروں کی طرح ہم دروازے پر پہنچے صداے لگائیں اور چل دیئے فقیرانہ آئے صدا کر چلے فقیرانہ آئے صدا کر چلے سبحانہ آئے صدا کر چلے جوز انتظار سال ریتے ہیں جوز انتظار با حیرہ کی از داد چیز میں رات پر بارکتر آیاں اقلاص کریچنے بیہار انتظار ریتے ہیں دیکھر کچھ میں بامباد پنجاب جوز نے است قیقت چیز میں کوئی دیکھ صرف انتظار comptاک پسکان جاری حیرہ سکتے ہیں لہروڑی سوارا حلوشی ایراد سر گوز سنم تک کیمنی انگرین جو میې جو گانتا کنس طور پر احسین پر شروع اور جو رابیش تر مورسل سر تاکشلہ اور راولپندو ایک نansa تم ملتے ہوئی اور اطافتان Environment لاؤن کا موسیقی اما bourداری کو أولاد، ب Drawfinkا مجھلتے ہیں مداران ساointیزوں کے امرijn داری کو دیکھوٹو رہنے ہیressing مجھے انگرز ، جذا کوئیتا ہوتی کی ہے ہوتا ہوتا خونکتا ہوتا ہے مداران ساکتا ہوتا ہوتا نہیں ہے مجھے لہتا ہوتا ہے سارا ہے وقتا کرتا ہے تو سہن بلکل چٹیال میدان تھا خیال ہوا کہ باغوانی کا مشکلہ کیوں نہ اختیار کیا جائے جوانا فوراں کمر بستاف ہو گئے ستمبر اور اکتوبر میں بیج ڈالے گئے دسمبر کے شروع ہوتے میں سارے میدان کی صورت بدل گئی اور جنگری آئے تو اس آنے میں آئے کہ ہر گوشہ مائن کی جھولی تھا ہر چختہ گل فروش کا حد تھا جب صبح کے وقت آسمان پر سورج کی کرنے مسکرانے لگتی تو زمین پر ماننگ گلوری کی کلیاں کھل کھلا کر ہسنا شروع کر دیتی زیمیا کے پھول رنگ برنگ سافے باندھے نمودار ہو گئے ایسا معلوم ہونے لگا جیسے پہلے داروں کی صفے رنگ برنگی پگڑیا باندھے کھڑی ہیں ان تختوں کے درمیان گلی ختمی یعنی کہ ہولی لوکس کا حلقہ تھا یہ رنگ برنگ کے وائن گلاسز ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے ہر شاکھ اتنے گلاس سنبھالی ہوئے کھڑی تھی کہ دل اندیشہ ناک رہتا کہیں ایسا نہ ہو ہوا کی جھونکوں کی ٹھوکر لگے اور گلاس گر کر چور چور ہو جائیں ان پھولوں کو موسم ہی کہا جاتا ہے ان پھولوں کو موسم ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی پیدائش اور زندگی کی صرف موسم ہی تک محدود رہتی ہے گواہ زندگی کا ایک ہی پہرہن ان کے حسے میں تھا وہی کفن کا بھی کام دے گیا وہی کفن کا بھی کام دے گیا ب frequentlyہ زندگی کا میں ۔ جس بے نہیں آئے پر zیگدہ یمینی بہتنے روّٰل کرزڑ لہذا واق veio خواسر Pit ners شہش گیا د bever تح TU بعد ذکر پتل کی بھی توانید کسی بیشت کی طرف پارتیشن ویڈیوی ریوی ریوی ڈیوی ایو پتل کی تک اینجا تقلد انداری ایمانا میرے بیشترین مجھد کیا دیکھنے ایمانا مجھد کیا پتل کیا دیکھنم اینجا کسی بھی سوچتا فرامتر لگا دیکھنے اینجا کسی بھی جب بھی شکریت ایمانا مجھدی ویڈیوی ایمانا عملی سترہ مارچ انیس سو تیندالیس صدیق مکرم آئیے آج آپ کو چڑیا چڑے کی کہانی سناؤں گزشتہ سال جب اغسط میں یہاں آئے تھے تو چڑیوں کی آشیہ سازیوں نے بہت پریشان کر دیا تھا دن بھر میدان سے تنکے چنکر لاتیں وہ ٹیبل پر گر کر اسے کورے کرکٹ سے اٹھ دیتے ادھر پانی کے جگ بھروا کے رکھا ادھر تنکوں کی بارش شروع ہو گئی چند دنوں تک میں نے صبر کیا لیکن پھر برداشت نے ساب جواب دے دیا اور فیصلہ کرنا پڑا کہ اب لڑائے کے بغیر چارہ نہیں یہاں میرے سامان میں ایک چھتری بھی آگئی ہے میں نے اٹھائی اور اعلان جنگ کر دیا لیکن چھوڑی دیر بعد معلوم ہو گیا کہ اس کو تا دستی کے ساتھ حریفان سقف و محراب کا مقابلہ ممکن نہیں اب کسی دوسرے ہتیار کی تلاش تھی براندے میں جالہ صاف کرنے کا باز پڑا تھا دور تو ہوا گیا اور اسے اٹھا لیا اب کچھ نہ پوچھئے کہ میدان کارزار میں کس زور کا رن پڑا کمرے میں چاروں طرف حریف تواف کرنا تھا اور میں باز اٹھائی دیوان عوار اس کے پیچھے دوڑتا رہا آخر آخر میدان اپنی ہی ہاتھ رہا اب گیارہ بجرے تھے میں کھانے کیلئے چلے گیا تھوڑی دیر کے بعد واپرس آیا تو کمرے میں قدم رکھتے ہی ٹھٹک کے رہ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ سارا کمرہ حریف کے قبضے میں ہے صاف نظر آگیا کہ چند لمحوں کیلئے حریف کو آجیز کر دینا تو آسان ہے مدر ان کے جوشے استقامت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں اور اب اس مہدان میں ہار مہن لینے کی سوا کوئی چارہ قرر نہیں رہا ہم When Sardar Tadiel was convinced Lord Mountbatten turned his attention to Jawaharlal Jawaharlal reacted violently against the idea of partition Lord Mountbatten persisted within a month of Lord Mountbatten's arrival in India جواہر لال کے فرم ملتا ہے جواہر لال نے پارتشن کیا ملتا ہے جواہر لال کیا میں رہیک ہیں فرنسپلے میںде fired میں ہوتا ہے میری عمر سترہ برس سے زیادہ نہ ہو کی لیکن اس وقت بھی تبدیل کی افتاد یہی تھی کہ جس میدان میں قدم اٹھائیے پوری طرح اٹھائیے اور جہاں تک رہا ملے بڑھتے ہی جائیے اس زمانے کا وہ واقعہ ہے کہ آگرہ کے سفر کا اتفاق ہوا رات کو ستار لے کر تاج چلا جاتا پھر جو ہی چاندنی پھیلنے لگتی ستار پر کوئی گتھ چھڑ دیتا چاند وہنے لگتا ستار دیدے پھار پھار کر تکنے لگتی منارے اپنے کاندھوں کو جنبش سے نہ روک پاتی اس عالم میں بارہا میں نے برجیوں سے باتیں کی ہیں اس عالم میں بارہا میں نے برجیوں سے باتیں کی ہیں جب کبھی تاج کے گنگد خاموش کی طرف نظر اٹھائی ہے تو اس کے لبوں کو خلتا ہوا پایا ہے اس کے لبوں کو خلتا ہوا پایا ہے میں نے بگ کشو گزیج چاہی جز اثراہ میں نے بگی تو رئی دوری کہ کیا ، بھائی ایک دوری کاری کے لئے کاری دوری کاری پایا ہے ہمانتظار 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 جس گزیج لوگ تکی دوری آتا پیارانیی چیزی ڈیوی سار تھکر پیدا، جب ایوری آمدار شبیع جیوی ، جوہا ممنون ، موسیقی به بہترین ، تو ، لید میں توریڈ تشکیل ، زندگی ارادہ کرنے میں جانا کے لئے ٹھیکیے ملوک ڈیوی حسین فرحوش ، لینجا اوزانت من ڈیوی ، اور ہم شہر ہمارے میں سوڑا ، جانب احران میں سوڑا ، ہمارے والدارہ سے مجھے 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 ہیں میں بات کرنوں سے مجھے کیا جوال جوال ماتباتنے کا ایک بات کرنیا پارٹین حتی وقت نے قصہ پر ہوتا blood flowed in large parts of the country innocent men women and children were massacred the indian army was divided and nothing could be done to stop the murder of innocent hindus and muslims ascending us our آنگرونی نے کتاب الہند میں لاغ کے ذریعے شکار کرنے کے طریقوں کا ذکر کیا ہے وہ خود اپنا مشاہدہ نقل کرتا ہے کہ شکاری نے ہرن کو ہاتھ سے پکر لیا تھا اور ہرن میں بھاگنی کی قوت باقی نہیں رہتی تھی وہ ہندیوں کا یہ قام یہ نقل کرتا ہے کہ اگر ایک شخص اس کام میں پوری طرح مہر ہو تو اسے ہاتھ بڑھا کر پکرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے وہ شکار کو جس طرف لے جانا چاہے صرف اپنے راگ کے زور سے لے جائے ہندوستان میں مشہور ہے کہ اگر کوئی مسافر بندروں کے غور میں فز جائے اور رمائن کے وہ حصے جو خانومان کے مد میں لکھے گئے ہیں پڑھے لگے تو بندروں سے اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا ستار کی مسق چار پہنچ سال تک جاری رہی اور اب اب تو گزرے ہوئے وقتوں کی صرف ایک کہانی باقی رہ گئی ہے صرف ایک کہانی باقی رہ گئی ہے جا پڑھار کتے کا ا eigensaitate میراności�로 مصبت نہیںioni کہ واقعی نے جا راگ کی رہا بھاکک ہوتے انا در اندہ دنیا سبت نہیں لسال کچھ بڑھے ان میں ملتے ہیں تکتاؤ ومکارا میں passieren اور اجتب کی آمتا کرتا ہوں سو钟 ٹرہیکس ہمارے گرزت ہمارے گرزت میں ہیں جو رہا شکریہ جو چھتاہی شیئی ملتے ہیں خاص بھی باتنگوں میں صحابہ مجھے ایسی طرح. مجھے رہا دارے میں کاری مجھے دارے میں مجھے دیواروں کو بھی طرف سنتیابانی میں ایک جاندی جیزی روانوں نے مجھے داشتا ہوں۔ اس پر پر باتنگوں میں باتنگوں میں دیواروں میں بیدیواروں نے ایک دیواروں میں مجھے دیواروں میں گاندھی جی گاندھی جی is dead میری بی بی کی طبیعت کئی سال سے علیل تھی جولائے انیسو بیانیس کی آخری تحریخ تھی تین ہفتے کے بعد کلکتہ واپس ہوا پھر چار دن کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس سے بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا ان چار دنوں کے اندر میں اس قدر کاموں میں مشغول رہا کہ ہمیں آپس میں بات چیت کرنے کا موقع بہت کم ملا تین اگست کو جب میں بمبئی کے لیے روانہ ہونے لگا تو وہ دروازے تک خداحافظ کہنے کے لیے آئی وہ خداحافظ اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کہ میں سفر کر رہا تھا وہ خداحافظ اس لیے کہہ رہی تھی کہ وہ سفر کرنے والی تھی بناخر ماہ اپریل کو زہر غم کا یہ پیالہ لبریز ہو گیا ہماری چھتیس برس کی ازدہ جی زندگی ختم ہو گئی ماہ کی دیوار ہم دونوں میں حائل ہو گئی ہم اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں مگر اس دیوار کے اوٹ سے اس دیوار کے اوٹ سے Isso ہے کہ وہ志مولligہ اور پر دیکھیں جانب دیوارد اور یہاں ہے جانب دیوارد وہ خداحافظ ب strang UM لائی وہ اس لئے mor گیا کہ پیدا شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ ہماری ان باتوں کو مولانا کی ان باتوں کو آپ نے اتنے صبر کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ سن لیا ہماری ان باتوں کو بلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ناٹک انہی کا تصور ہے انہی کی کلپنا ہے ڈاکٹر ایم ساید آلم صاحب کوئی احمد نگر جیل تو نہیں پہنچ گیا آپ میں ایک آنسمنٹ اور کر دوں یہ اس پلے کا سعادت حاصل ہوئی ہے چاہ politique ہنسمنٹ Prozent بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ 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 سچ ہے کہ مولانا آزاد اور ٹوم آلٹر کی شکلیں حیرت انگیز طور پر بلکہ میں ایک جملہ ٹوم صاحب کو ادھار ہوں ٹوم صاحب اور مولانا آزاد کی شکلیں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے بہت ملتی لیکن صرف شکلیں اکلے نہیں صرف شکلیں ملتی چیزیں لطفاندوز ہو رہے تھے اس ڈرامے سے میں درخواست کرتا ہوں اپنے یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر ایسیم رحمت اللہ صاحب سے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے جو مہمان آرٹسٹ ہیں ان کا ان کے عزاس میں حدیعہ بھی پیش کریں میں آواز دیتا ہوں ہرا ہرا سے کیوں آئے اور اور ٹوم آلٹر صاحب کی خدمت میں حدیعہ بھی پیش کریں آج کے ہمائیو کبیر جناب وامک زیہزہد کی خدمت میں حدیعہ بھی پیش کرنے کی درخواست کرنا ہوں پروفیسر ایسیم رحمت اللہ صاحب سے اس ڈرامے کے اس ڈرامے کے ڈریکٹر ڈرامے کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کا یہ لمحہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کے ذہن میں نقش ہو جائے اس کے لئے درخواست کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹ سے اسی حال میں جی جبنبا جی آتا ہے ہو 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 میں ڈریکٹر ڈاکٹر سید آرم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے میرمانی سٹیش پہ تشریف لائیں ریجسٹر صاحب ہمارے آج کے مہمان جناب ٹوم مدل صاحب کی خدمت میں یادگاریہ پیش کریں گے کہ اس الان سٹیش پہ تشریف ہیں بدیا میں جو آج کی خدمت میں یادگاری گپیش کریں گے ہمارے رجسٹر صاحب جو آج ہمائوں کبھیل صاحب کبیل کڑائر کے گھرے اس تاریکی ڈرامے کے ڈریکٹر جناب ڈاکٹر سعید علم صاحب کی خدمت میں حدیہ گل اور یادگاریہ پیش کرنے کی درخواست کرتا ہوں اپنے ریجسٹرہ پروفیسر ایسیم رحمت اللہ صاحب سے میں آج اس پروگرام کے صدر اور ہمارے ریجسٹرہ پروفیسر ایسیم رحمت اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو صرف اراز کریں پروفیسر ایسیم رحمت اللہ صاحب مجھے سادرین جب سے ڈراما شروع ہوا میں توجہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہا گیا کہ جناب ڈاکٹر سان آ رہے گا راما جب سے شروع ہوا میں ان کو تلاش کر رہا ہوں مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے بات میں بات میں بات میں وہ اس بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں والیوم پلیس پہل نزدیک ساتھ ہلو سننا ہے آپ ابھی میں کہہ رہا تھا مجھے یہ کہا گیا کہ جناب ڈاکٹر سان آ رہے ہیں جب سے ڈراما شروع ہوا میں ان کو تلاش کر رہا تھا کہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے شاید آپ کہیں ان کو دیکھا ہے تو ان سے بتا دیتے کیونکہ میرے سامنے صرف مولانا آزاد ہی آزاد تھے میں ان کے خدمت میں ہم سب کی جانب سے مبارک بار پیش کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی اسی حال میں آپ کا ایک ڈراما ہوا تھا اس وقت ان کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میری جو دلی تمنہ تھی کہ میں مولانا آزاد کو دیکھوں وہ پوری ہوگی اسی طرح ہمائن کبیر کا جو کردار آپ نے نبھایا وہ بھی خابل تعریف ہے اور خابل تحت ستائف ہے دیریکٹر صاحب کے تو کیا کہنے وہ جو کانسک ہے بلکل انوکہ کانسک دو مختلف کتابیں دو مختلف موضوعات ایک طرف پوری ہندوستان کی تاریخ اور دوسری طرف بلکل ہی الگ قسم کے موضوع